اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منظر باسخان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ٹو بی فرینک ناظرین آج ہم بات کریں گے خوششاب کے صوبائی اور قومی سمبلی کے حلقوں کے بارے میں کہ ان حلقوں میں کون سے انہی دوار ابھی جیتنے کی پوزیشن میں ہے اور کون سی بائٹی کتنی سیٹے لے سکیں ناظرین ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمارے چینل ٹو بی فرینک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ناظرین صوبائی سمبلی کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ چار صوبائی سمبلی کی حلقے ہیں پی پی اکاسی پی پی بیاسی پی پی تریاسی اور پی پی چوراسی جبکہ قومی سمبلی کے یہاں پہ دو حلقے ہیں این ایک ستاسی اور این ای اٹھاسی خوشاب کی چار تحصیلیں ہیں اور جن میں سے ہر ایک تحصیل کی الگ الگ ایم پی کی سیٹ ہے آلموس اگر ہم بات کر لیں تو اگر ہم دیکھیں خوشاب کا جو نوشہرہ ہے ادھر پی پی کاسی ہے خوشاب والی کو پی پی بیاسی کا نام دیا گیا ہے تسیل نور پرتھال والی کو پی پی تریاسی اور قیدہ بات والی کو پی پی چوراسی کرنا اگر ہم نوشہرہ کی بات کریں کہ بھائی وہاں سے کون جیت سکتا ہے تو وہاں پہ اس وقت دو بڑی پارٹی کو امیدوار ہیں ایک طریقے انصاف کی طرف سے عمر اسلم عوان کے جو بھائی ہیں حسن اسلم عوان وہ امیدوار ہیں جبکہ دوسرے امیدوار آئی پی پی کی یعنی نون لیگ اور آئی پی پی کے کٹھے ہیں امیر حیدر سنگا وہ ہیں اقاب کے نشان پر تو مقابلہ ان دونوں کا بہت بڑا اور سخت مقابلہ ہے لیکن امید یہی کی جا رہی ہے کہ ہاں سے حسن اسلم عوان جو کی زمینی الیکشن بھی جیتے تھے وہ بہ آسانی جیت جائیں جبکہ ہم اگر بات کریں خوشاب کے حلقہ کی وہاں پر مقابلہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کا مسلم لیگ نون کے آسف بھا امیدوار ہیں جبکہ تحریک انصاف کی طرف سے ادھر سے مسعود کنڈان ہے تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ یہاں کی اگر مقبولیت دیکھی بھی جائے تو تحریک انصاف کی مقبولیت تو زیادہ ہے لیکن امیدوار ان کا تھوڑا سا کمزور ہے جس کا ایڈوانٹک آسف بھا کو مل رہا ہے اور کافی چانسز یہی ہیں کہ آسف بھا جیت جائیں گی اگر ہم بات کریں پی پی تریاسی پہ تو ہاں پہ مقابلہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا آئی پی پی سے یعنی کہ یہاں پہ تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں اتیسے نمبر پر آتے ہوئی نظر آ رہے ہیں یعنی کہ امجد رضا گجر ہم بات کریں نون لیگ کے تو نون لیگ کے سردار علی حسین خان امیدوار ہیں جبکہ آئی پی پی کے احسان اللہ اٹوانہ جو کساب کا ایم این اے تھے پی ٹی آئی کے وہ امیدوار ہیں تو نون لیگ کے جو امیدوار سردار علی حسین خان ایک نون لیگ کا ٹکڑ دوسرا قلوب ورادران کا ساتھ اس وجہ سے ان کو ایج آسل ہے اور امید یہی کی جا رہی ہے اور میری پیڈکشن بھی یہی ہے کہ سردار علی حسین خان اچھے مارجن سے جیت جائیں جبکہ پی پی چوراسی میں بات کریں تو طریقہ انصاف بامقابلہ ہے جی نون لی طریقہ انصاف کی طرح سے فتح خالق بندیال ہیں جبکہ نون لیگ کی طرح سے کرم علی بندیال ہیں تو ادھر بھی پی ٹی آئی کی جو ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور فتح خالق کی جو انفیٹری ہے اس کو دیکھتے ہوئے ساتھ میں بندیال برادری کا ووٹ اور ساتھ میں حروم بندیال کا ساتھ یہ چیزیں فتح خالق کو ایج دے رہی ہیں کہ وہ آسانی سے جیت جائیں گے مین سبائی سمبلی کے چھو چار ہلکیں ہیں وہاں سے دو علکوں سے پی ٹی آئی جیت جائے گی جبکہ دو علکوں سے نون لیگ جنگی شیر نون لیگ پی پی بیاسی اور تریاسی سے جبکہ پی ٹی آئی پی پی اکاسی اور پی پی چوراسی سے جیت جائے اگر ہم اینے ستاسی اور اٹھاسی کی بات کریں تو اینے ستاسی پہ اس وقت عمر اسلام آوان کا سخت مقابلہ ہے شاکر بشیر آوان عمر اسلام آوان اس وقت جو بوتل کے نشان پر طریقہ انصاف کے امیدوار ہیں جبکہ شاکر بشیر آوان شیر کے نشان پر نون لیگ کی امیدوار ہیں شاکر بشیر آوان کو نون لیگ کا ٹکر تو حاصل ہے لیکن نون لیگ کی جو ساکہ وفاق کی وزیر تھی سمیرہ ملک ان کا ساتھ اس وقت عمر اسلام کے ساتھ ہے تو میر یہ کہ عمر اسلام کو ایڈوانٹک طریقہ انصاف بلا سمیرہ ملک گروپ تو اس وجہ سے میری پریڈکشن کے مطابق یہاں سے پی ٹی آئی کے امیدوار آسانی سے جیت جائیں گی جبکہ اگر اینڈی اٹھاسی کی بات ہیں تو یہاں پہ حالات بہت گمبیر ہیں لیکن پریڈکشن جائیے کہ مقابلہ جو ہوگا وہ ازاد امیدواروں کے درمیان ہوگا ایک مقابلہ ہوگا حقہ کا با مقابلہ جو گھڑیال ہیں حارون بندیال کا اُرخ کے درمیان تو میرز جائی کی جائے ہیں ان دونوں میں کوئی ایک جیتے گا آئی پی پی کے امیدوار میری پریڈکشن کے مطابق تیسے نمبر پر ہوں گے لیکن پھر بھی یہاں سے جیت پائے گا وہ ازاد ہوگا یعنی کہ یہاں سے ایک سیٹ پی ٹی آئی اور ایک سیٹ ازاد جیتے گی جبکہ سبائی سمیلی کی سیٹوں میں دو پی ٹی آئی اور دو نون لیگ جیتے گے ٹوٹل ملا کے تین پی ٹی آئی دو نون لیگ اور ایک آزاد اندوار چیتے گے ناوی نیکس ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں